ہم کل چھے مجھے وٹس ایپ بند کر رہے ہیں اور آپ کو قانوناً اس کو کھولنے کے پیسے دینے پڑے گیا یہ میسیج آپ لوگ کو اطلاع دیں تمام یوزرز کو اطلاع دینے کے لیے ہمارے جو سرورز تھے وہ بہت زیادہ پچیدہ ہو گئے تھے اور اب ہم آپ کو مدد کے لیے کہہ رہے ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم اپنے ایکٹیف جو ابھی بھی وٹس ایپ یوز کر رہے ہیں ہم کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ میسیج آگے فورویٹ کریں ہر ایک بندے کو اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں تاکہ کنفرم ہو جائے کہ ایکٹیف یوزر کون ہے وٹس ایپ پہ اگر آپ یہ میسیج سینڈی کریں گے اپنے کانٹیکٹس میں وٹس ایپ کے تو آپ کو اب چارج ہوا جو اگر آپ ان سے بعد میں بات کریں گے آپ کا ایکٹیف نہیں دے گا اور آپ کے سارے کانٹیکٹس مجبوراً مطلب کہ برے حالاتوں کے برس سے مطلب کہ آپ خو دیں گے اور یہ میسیج جو بلیس مک جو کہ مالک ہے وٹس ایپ کا اس کی طرف سے ہے ہم بسیگلی بہت زیادہ وٹس ایپ یوزرز مطلب زیادہ ہو گئے ہیں وٹس ایپ یوزرز ہم تمام یوزرز کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس میسیج کو آگے سینڈ کریں اپنی تمام لسٹ کو آپ کانٹیکٹ لسٹ کو اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ انویلیڈ ہو جائے گا اور یہ فورٹی ایٹ گھنٹے دو دن میں ڈلیٹ ہو جائے گا اس میسیج کو ڈلیٹ نہ کریں اور وٹس ایپ پھر ورنہ آپ کو ریکنگائز پہچانے گا نہیں کہ آپ ایکٹیف یوزر ہیں کے لیے اور اگر آپ اپنا اکاؤنٹ ری ایکٹیف کرنا چاہیے کہ اس میسیج کے بہت دیر بعد ٹھیک ہے یہ ایک لاسٹ میسیج ہے وٹس ایپ کی ٹیم کی طرف سے بیس لوگ کو یہ میسیج سینڈ کریں تاکہ آپ کا ریجسٹر ہو سکے اگر آپ کو آپ بیس لوگ کو سینڈ کریں گے تو آپ کو گرین ٹک آئے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک ہیں مطلب آپ کا اکاؤنٹ بلو ٹک کا مطلب ہے کہ یہ صرف اپ ڈیٹ ہے تو گرین ٹک آئے گا بیٹ کریں فیس بک اور وٹس ایپ اب ایک نیا کٹھا کر دیا گیا ورزن ہے اور اس کو جلدی جلدی سینڈ کریں جی اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو یہ آپ کو ایک نیوز پہلے سنائی ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ریل ہے یا فیک ہے جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں کا وٹس ایپ بند ہو گیا ہوگا جو کہ کچھ میسیج جا رہے ہیں اور اوپن نہیں ہو رہے ٹھیک ہے ریسرچنگ میں ہیں تو آپ یہ اگر آپ کو کسی بات کا پتا ہے تو آپ کومنٹ میں ہمیں بتائیں اگر نہیں پتا تو یہ جو ہے ویڈیو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں بہت جلدی شکریہ شکریہ